بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈی چوکس کا تحریک انصاف کا یہ نعرہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈی چوک کا کنٹرول سمالنے کے بعد لگا دیا پاکسن تحریک انصاف کا حتمی فائنل مارچ جو چوبیس نومبر کو پشاور سے بانی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اہلیہ اور وزیل اکی پی کے علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت میں روانہ ہوا تھا وہ آج اسلامباد میں داخل ہو گیا ابھی اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں بشا بی بی کا کافلہ کہاں پر ہے علی بین صاحب کا کافلہ کہاں پر ہے اور پی ٹی آئی کے کس کس لیڈر کے کافلے ابھی کہاں کہاں ہیں یہ بھی آپ کو آج کے اس وی لوگ میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا علمہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان شہداد ملک ناظرین بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ ڈی چو کس کا امران کا ڈی چو کس کا پی ٹی آئی کا ڈی چو کس کا ٹائگرز کا یہ نعرے تحریک انصاف کے ورکرز نے ڈی چو کنچنے کے بعد بلند کر دیئے آج دوپہر کو پی ٹی آئی کے ورکرز جو کہ چوبیس نومبر کو بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین گنڈا پور صاحب کی قیادت میں پشاور سے روانہ ہوئے تھے وہ آج تیسرے دن اسلامباد میں اپنا جو ان کا مقام تھا ڈی چو کس وہاں پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جب یہ کوئی آرام سے پی ٹی آئی کے ورکرز یہاں تک نہیں پہنچے انہوں نے ان تین دنوں میں بہت ساری رکافٹو کا بہت ساری شیلنگ کا بہت سارے آنسو گیس کا بہت سارے جناب آپ کہلیں کہ بے تھاشا قسم کی رکافٹو کا سامنا کیا کبھی یہ لوگ پیچھے ہٹے تو کبھی انہوں نے پولیس والوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا لیکن یہ انہوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور آج تیسرے دن ان پی ٹی آئی کے ورکرز کو دپہر کے وقت کامیاب بھی مل گئی اور یہ لوگ ڈی چو کنچنے میں کامیاب ہو گئے اور جیسے ہی یہ لوگ ڈی چو کنچے تو پھر پولیس والے جو ہے وہ وہاں سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ تو ہے آئیں بیٹھیں قانون کو ہاتھ میں مت لیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے تو یہ تو آپ تک اطلاعات پہنچ چکی ہے کہ بہت سارے مقامات پر نہ خوشگوار واقعات بھی پیش آئے اور بہت سارے مقامات پر جڑپے بھی ہوئی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان ورکرز کا ڈی چو کنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن یہ لوگ جو ہے کیونکہ پہلے ہی وہاں سے اعلان کر کے نکلے تھے کہ ہمیں جتنا مرضی وقت لگ جائے جتنے مرضی دل لگ جائیں ہم نے ہر حال میں ڈی چو کنچنا ہے اور ڈی چو کنچ کر دکھائیں گے تو آج جب دوپہر کو یہ ورکرز وہاں ڈی چو کنچنے میں کامیاب ہو گئے تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر انہوں نے پی ٹی آئی کی نعرے بازی شروع کر دی پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم یہاں سے تب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا دوسرے جنہوں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حکومت نے پیشکش کی ہے کہ سنگ جانی آپ کو پتہ ہے کہ سلامباد کا وہ مقام ہے کہ جہاں پر اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی جلسہ کر چکی ہے تو حکومت نے کہا کہ آپ ڈی چو کنچ کی بجائے سنگ جانی کے مقام پر احتجاج کر لیں تو ہم آپ کی مکمل سیکیورٹی کریں گے تو اس سلسلے میں ابھی حکومت اور پی ٹی آئی کے وفود کے درمیان باتچیت کا سلسلہ جاری ہے جب میں آپ سے مقاتب ہوں تو بریسٹر سیف صاحب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے حکومت کے ترجمان ہیں وہ ملاقات کے لیے بانی چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے پاس اڈیالا گئے اب ان کا وہ کیا پیغام ہے کیا نہیں وہ پیغام وہ اپنی جو اس وقت پی ٹی آئی کے اس احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں بشرا بی بی صاحبہ ان تک پہنچائیں گے یہ بھی ہمیں بتایا گیا تھا کہ امکان ہے کہ ان کے شہر سے بات کروائی جائے اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ڈی چوک کی بجائے آپ لوگ سن جانے جا کر بیٹھ جائیں وہاں جا کر احتجاج کر لیں لیکن یہ باتچیت کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب آپ کو یہی بتا دے جو مجودہ چیئرمن پی ٹی آئی کے بریسٹر گوھر صاحب انہوں نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ہم بہت زیادہ پور امید ہیں کہ اب ہم اپنے بانی چیرمن امران خان کی رہائی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب چونکہ ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں تو وہ وقت دور نہیں جب ہم امران خان صاحب کو اڈیالہ جل سے رہا کروائیں گے اور وہ ہمارے درمیان میں ہوں گے اور وہ اپنے چہنے والوں سے خطاب کریں گے اور یہاں سے واپسی کا اعلان اب امران خان صاحب ہی کریں گے ہم نے تو نہیں کرنا تو ہم آپ کو یہ بتا رہے جیسے کہ ہم نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ باتشید کا سلسلہ جاری ہے ابھی بہت سارے کافلے جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے پیٹی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی وہ راستے میں ہیں ابھی تو ورکرز پہنچے ہیں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک آپ کو پتہے کہ جو علی امین گھنڈا پور صاحب کا اور مشہ بیوی صاحبہ کا جو کافلہ کچھ منٹوں کی مسافت کچھ کلومیٹر کی مسافت سے دور ہے لیکن آگے آگے وہ آپ کو جسے کہتے ہیں کہ فرنٹ فائٹر جو تھے وہ خود آگے آگے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر شیلنگ ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم آگے آگے اس کو برداش کریں گے لیکن ہم اپنی جیڈر کی بیوی کی حفاظت کریں گے اس لیے ان کو ہم نے اپنی حکمت حملی کے تحت ڈی چوک سے بھی دور رکھا ہوئے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈی چوک میں پی ٹی ای والے پہنچ چکے ہیں ان کا ڈی چوک پر پوری طرح سے قبضہ ہو چکا ہے اب یہ قبضہ ڈی چوک پر پی ٹی ای والوں کا کب تک برقرار رہتا ہے یا پھر وہ کمتی پیشکش کا کو قبول کرتے ہوئے سنگ جانی کے مقام پر منتقیل ہوتے ہیں یا نہیں جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی اگاہ رکھے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ